خوش آمدید محترم ناصرین آپ تمام کا اینائی نیوز میں خیر مختم ہے تلنگانہ سیکریٹری ایٹ کی نئی مساجید میں نمازیوں کو چیلنجز کا کرنا پڑا ہے سامنا تلنگانہ سیکریٹری ایٹ میں نئی مساجید کے افتتہ کے بعد بھی نمازیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے سیکریٹری ایٹ کے اردگرد کے علاقوں میں سخت ترین سیکریٹی انتظامات نافذ کیے گئے ہیں اسی لیے نمازیوں کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجید میں اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے افتتہ کے بعد کے دنوں میں جو لوگ فجر کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں انہیں پولیس کی جانب سے روکا جا رہا ہے جن کا کہنا تھا کہ مسجید ابھی تک نہیں کھلی ہے سوشل میڈیا پر ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح پولیس اہلکار نمازیوں کو اندر جانے سے روک رہے ہیں ایسی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہے جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نماز سے پہلے وضو کے لیے کافی پانی نہیں ہے جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں مسجید میں پانی کی باخاعدہ فراہمی نہیں ہے حکومت نے مسجید کے ذمہ دار عہدداروں کے ساتھ ایک مسجید کمیٹی بنائی لیکن انہوں نے بھی ابھی تک اپنا کام شروع ہی نہیں کیا مسلمان جو کہ پانچوں نمازوں کے لیے اس مسجید کو استعمال کرنے کے خابل ہونا چاہتے ہیں مسجید دراصل سیکریٹریٹ کے علاقے سے باہر ہے اسی لیے وہاں پر سیکریٹی کے خدشات نہیں ہونے چاہیے لوگ چاہتے ہیں کہ حکومت اس بات کو یقینی بنائے کہ نمازیوں کو فجر سمیت تمام نمازوں کے لیے مسجید میں اندر جانے کی اجازت دی جائے پیش ہے ای نائن نیوز کی خصوصی ریپورٹ